بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کاشف مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں بزر سے ہم یوٹیوب چینل بچپن سے ہم ایک ہی چیز سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بغیر سود کے کوئی بھی بینک جو ہے وہ کرزہ نہیں دیتا تو یہ چیز بالکل غلط ہے پاکستان میں ایسا بینک ہے جو کہ آپ کو بلا سود کرزہ دے گا ایک روپیا بھی ایکسرہ چار نہیں کرے گا دوستو آپ نے جتنا ان سے کرزہ لینا ہے آپ نے اتنا ہی واپس کرنا ہے یہ بینک ہے اخوت بینک پاکستان کے اندر تقریبا تمام ہی اس کی برانچز موجود ہیں تمام پاکستان میں آپ اس بینک سے کیسے کرزہ لے سکتے ہیں یہ ہمیں جاننے کے لیے جانا پڑے گا کمپیوٹر پر تو چلیے تفصیلات کے لیے کمپیوٹر سکرین پر چلتے ہیں تو میں آ چکا ہوں کمپیوٹر کی سکرین پر یہاں پر میں نے اوپن کی ہوئی ہے اخوت بینک کی ویب سائٹ سب سے پہلے یہاں پر ہم اس کا پروسیس دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے یہ جو ہے لون مل سکتا ہے الیجیبیلٹی اس کا کرائٹیریا کیا ہے تو آپ کے پاس ایک اپنا سی ای ای سی ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی جو عمر ہے وہ وضعہ لکھی ہوئی ہے کہ اٹھارہ سال سے بسٹھ سال کے درمیان ہونی چاہیے اس کے لیوہ اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے یا آپ بسٹھ سال سے زیادہ ہیں تو آپ اس کو نہیں لے سکتے تیسے نمبر پر انہوں نے لکھا ہوئے کہ آپ اکانومیکلی ایکٹیو ہونے چاہیے مطلب کہ موشی طور پر آپ کی جو حالت ہے وہ ایکٹیو ہو مطلب کہ آپ کے پاس یہ نہ ہو کہ آپ کا کوئی بزنس نہیں ہے کوئی آپ کا موشی زریعہ ہی نہیں ہے تھوڑا بہت آپ کا زریعہ ہونا چاہیے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ آپ ان کو لون واپس کس طرح سے کریں گے اب چوتھا پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ آپ نے کوئی کریمینل اوفینس نہ کیا ہو آپ کریمینل کے لحاظ سے آپ کا کوئی بھی پاسٹ نہیں ہو پانچھے نمبر پر یہ سمپل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا گوڈ مورال ہونا چاہیے سوسائیٹی کے اندر اس کے بعد انہوں نے بتایا ہوئے چھٹے نمبر پر کہ آپ کے پاس دو گرنٹرز ہونے چاہیے سوری گرنٹرز جیسے ہم کہتے ہیں گرنٹی جو آپ کی دے سکے اور وہ ویداؤڈ آپ کے فیملی میمبرز ہو دو آپ کو اس کے لیے گرنٹرز چاہیے ہوں گے مطلب کہ آپ کی جو گرنٹی دیں گے اور اس کے بعد لاسٹ پرینل لکھا ہوا ہے کہ ہماری جو برانچ ہے اخوت بینک کی جو بھی آپ کے قریب برانچ پڑتی ہے وہ آپ کے تقریباً دو سے اڑھائی کلومیٹر مطلب اس کے اندر آپ کا جو گھر ہے وہ آنا چاہیے جہاں پر بھی آپ اس کو لینا چاہتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اپنی برانچ جو ہے وہ قصہ سے پتہ لگاؤں کہ کہاں پر ہے تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں آپ نے گوگل پر جا کر سمپل لکھنا ہے اخوت بینک مینجر سے سیالکورٹ لکھا ہے تو اس کی جو برانچ ہے وہ سیالکورٹ کی آگئی ہے سیم آپ نے بھی گوگل پر جانا ہے اور اپنی برانچ کے بارے میں سرچ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی جو بھی آپ کے قریبی برانچ ہوگی ابھی انہوں نے ایڈریس بھی اس کا دے دی ہے جہاں پر بھی اخوت بینک کی برانچ ہے تو سیم آپ نے بھی اپنے لیے یہ طریقے کا اپلائی کرنا ہے اور جب آپ قرضہ لینے جائیں گے تو آپ نے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے سی این ای سی کی کاپی لے کر جانی ہے اس کے علاوہ آپ نے یوٹیلیٹی بلز اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں تیسرے نمبر پر آپ کو فوٹوز چاہیے ہوں گی اور لاسٹ نمبر پر آپ کو ایک نکاح نامہ کی کاپی چاہیے ہوگی آپ کو کس طرح سے لون دیا جائے گا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پروگرام جو ہے وہ انٹروڈکشن مطلب کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ ہمارا پروگرام ہے اس کے بعد آپ اس کی اپلیکیشن سبمیٹ کریں گے ان کے پاس بینک میں ہی یہ اپلیکیشن سبمیٹ ہوگی تیسرے نمبر پر کیا ہے کہ آپ کو سوشل اپرائیزل بائی سٹاف مطلب کہ آپ کا جو سٹاف ہے وہ آپ کے گھر آئے گا جو بھی آپ نے ایڈریس دیا ہوگا آپ کا یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایڈریس جو آپ نے دیا ہوگا وہاں پر سٹاف آئے گا اور چیک کرے گا آپ کے لوگوں سے پوچھے گا قریب بھی جتنے بھی رہائشی ہیں آپ کی کریکٹر اور کریڈیبلیٹی کیا ہے اس معاشرے میں مطلب کہ آپ کا رہن سین آپ کس طرح کے بندے ہیں یہ آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے لوگوں سے پوچھا جائے گا چوتھے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں بزنس اپریزل بائی سٹاف یہ بھی بزنس کے بارے میں مطلب آپ کے گھر آئیں گے ایک دوار دیکھنے اس کے بعد سیکنڈ اپریزل بائی سٹاف سینئر سٹاف ٹھیک ہے یہ پہلے آئے گا جو سٹاف اس کے بعد ایک سینئر سٹاف کا چکر لگے گا یہاں پر اس کے بعد گرینٹر جو آپ نے دیا ہوں گے جو بھی گرینٹی کے لیے آپ نے دو شخص دیئے ہیں ان سے پوچھا جائے گا اس کے بعد آپ کا لون جو ہے وہ اپروف کر دیا جائے گا اب لون آپ کو کتنا مل سکتا ہے یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے آپ کی پاس پیسے ہیں پیسے نہیں ہیں تو آپ کے پاس زمین ہوگی زمین نہیں ہے تو آپ کا ایک گھر ہوگا اگر آپ کے پاس گھر بھی نہیں ہے بلکل آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو آپ کے پاس تھوڑا بہو سونا ہوگا یا ہلکی پلکی جتنے بھی آپ کے پاس مطلب پیسے بن جاتے ہیں ٹوٹل وہ دیکھ لیں گے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں مطلب وہ آپ کے بعد کمپیوٹر ہے آپ کے بعد جتنے بھی آئیٹمز گھر میں پڑے ہوئے اس کا وہ ایک حساب لگائیں گے کہ آپ کے بعد پچاسزار روپے تک سمان موجود ہے گھر کے اندر تو وہ کیا کریں گے کہ آپ کو اس لحاظ سے پیسے دیں گے اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد دسزار روپے ہو اور آپ ان کو کہہ رہے ہوں کہ ہمیں دس لاکھ روپے چاہیے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا وہ اس وجہ سے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے واپس بھی لینے ہیں پیسے آپ سے تو آپ نے جب پیسے لوٹانے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہے تو آپ پر سوت تو بالکل بھی نہیں لگائیں گے لیکن یہ چیز ہے کہ آپ نے کرزہ جو ہے وہ اتنا ہی لینا ہے آپ کو اتنا ہی دیا جائے گا جتنا آپ کے پاس پیسے ہوں گے اس کے بعد یہ کیا ہوگا loan distribution ہو جائے گی جب آپ کا loan approve ہوگا ہے تو آپ کو اس کے بعد loan distribute کر دیا جائے گا last part انہوں نے دیا ہوئے recovery to be received in a courth office آپ کا جو بھی قریبی office ہے حوت کا آپ نے وہاں سے جو ہے recovery مطلب آپ نے ان کو پیسے دینے ہیں اور لاسٹ پر ان کا لکھا ہوا منیٹرنگ آف دی براؤزر بزنس آپ نے جس بھی چیز کے لیے پیسے لیے تھے اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ آپ نے بزنس سٹارٹ کیا ہے یہ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنے چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت کرزہ دے کے یہ اچھی آپ کے جو سٹارٹ اپ ہے وہ کروا سکے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کیجئے گا یہ میرا واتس ایپ نمبر ہے آپ اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں واتس ایپ کے تھرو اس کے علاوہ ہم نے ایک اور واتس ایپ کا گروپ بنایا ہے جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جے گا آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے مجھے انسٹاگرم پر فالو کرنا ہے تو انسٹاگرم پر فالو کر سکتے ہیں فیس بک گروپ ہے ہمارا ایک فیس بک پیج بھی ہے دونوں کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے تو آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ